وہ جو اتنا کریں علماء نے لکھا ہے اللہ سے ناؤمیدی گناہ کبیرہ ہے اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث خدسی ہے اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے ناؤمید ہو کے بیٹھو اور میں اللہ پہ خوربان جاؤں میں کسی کو ایک دو تین دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی میں کہوں گا دفعہ ہو جائے اب کوئی معافی نہیں چاہیسا گا بیٹا بھی ہوگی میں پتر بس ہوں تو وکھرا ہو جائے ساڑے گھر کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے آگے اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنہ ہی بڑا کیوں نہ ہو میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی اقلتولا اس کی ایک مثال ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنا ہے گا معاف کروں گا لیکن کس قسم کی معافی ہوگی یہ روڈ ہے آپ کے سامنے یہ ٹوٹ جائے دو تین جگہ سے پھر ہم اس کو ویلڈ کریں گے پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے گا نظر آئے گا دور سے نظر نہ آئے یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے گا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لا اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو پارا پارا ہو صرف دو حصہ میں نہیں تین حصہ میں نہیں چار میں نہیں سو میں نہیں اس کے آخری پارٹیکل کہ برابر اس کو توڑ کے لا اور پھر میرے سامنے رکھ دے اللہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے تو کہا ایسے جوڑوں ہوا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے اکل توڑا ایسے ایسا جوڑوں ہوا کہ جوڑ تیرے کرامن قاتبین کو بھی نہیں دکھائی دے کیوں لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلندوں نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و دکرکم و انتاکم پارا خسموں کو یہ ایک حدیث میں نہیں تین حدیثوں سے میں نے جمع کی تمہارے اول اور آخر انسان جنات بوڑے جوان خوشک تر زندہ مردہ اگلے پشلے جوان بوڑے تمہارے کے سارے کانو الا ارتقا قلب رجل الواحد منکم سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے مازاد فی ملکی شیعہ میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے اول آخر بوڑے جوان خوشک تر چھوٹے بڑے اگلے پشلے مرد عورت انسان جنات جوان بوڑے سارے کٹھے ہو کر علا افجر قلب رجل الواحد منکم تم سب میرا انکار کر دو بغاوت کر دو میرا ہی مجھ سے ہی تخراج آؤ ما نقصفی ملکی شیعہ میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی نہیں آتی کہ وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے میرا رب سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم میرا رب لہو ملک السماوات والارد یحیی ویمیت وہو على کل شین قدیم میرا رب ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم میرا رب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میرا رب کیسا رب لا تاخده سنت ولا نوم کیسا ملک لہو ما فی السماوات وما فی الارد کیسی حیبت مندل لذی يشف عنده اللہ بإذنه کیسا علم ہے یعلوم بین ایدیهم وما خلفهم ولا جحیتون بشیء من علمه اللہ بما شاء کیسی بادشاہی وصیہ کرسیه السماوات والارد کیسی طاقت ولا یعوده حفظهما کیسی صفت وہو العلي العظیم کیسا رب هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم میرا رب کیسا رب هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملق القدوس السلام والمؤمن المہیمن والعزیز والجبار والمتكبر سبحان اللہ عن ما یشرقون میرا رب کیسا رب هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبع له ما في السماوات والارد وہو العزیز الحکیم یا الله یا آهد یا واحد یا سمد یا قادر یا مقدر یا مہیمن یا عزید یا جبار یا خالق یا خلاق یا عالم یا علیم یا قادر یا قدیر یا واحد انسانوں نے تعریف لکھی فرشتوں نے تعریف لکھی ملع علیٰ نے تعریف لکھی نبیوں نے تعریف لکھی رسولوں نے تعریف لکھی رسولوں کے سردار چار رسولوں نے لکھی پھر سارے رسولوں کے نئی کل کائنات کے سردار محمد مصفا کا کلم بھی چلا اور ان کے علوم کے موٹی بھی بکھرے پر آخری نتیجہ یہ ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ قلم ٹوٹ جائیں گے سمندر کی سیہیاں خوشک ہو جائیں گے تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا چاہے اتنے اور لیاو سمندر وَلَوْ جِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ اور لیاو اصلاح میں ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے نا ہمیں دنیا بڑی لگتی اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے اس پوری جماعت کا نام ہے صد لوقن اس جماعت کے ہر فرشتے کو صد لوقن کہتے ہیں وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے انگوٹھے کا نوخن اس کے اوپر سات سمندر گرا دو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا ایک قطرہ تو گلی کوئی نہیں شاید تھوڑی جائی تو ہمیں بڑے لگتے ہیں اللہ ہو اکبر ارش کے نیچے ایک کونے میں ایک کونے میں پورا نہیں ایک کونے میں ایک سمندر ہے ایک سمندر ہے اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ میرے عزیزو ہم جاہل ہیں ہم نے دنیا بھی بتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے میری آخرت بھی بن جائے یہ علم صرف 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 میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اللہ کی کتاب اللہ کی کلمات اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی کی دس لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں اس کے مفہوم بتا رہے ہیں اس کا مصداق بتا رہے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں یہ ان کی طرح چند سکھوں پہ ایمان کو نہیں ہے ہر مکتب فکر میں اور ہر ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اس عمت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا نہ جھکے گا پس جائے گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا سنو ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا یہ دنیا ہے یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دھوکی کا گھر ہے یہ مکڑی کا چالہ ہے یہ مطاع الغرور ہے یہ دار الغرور ہے یہ لا تصاوی جناہ بعود ہے یہ گرا پڑا سودا ہے اس سے ہر اچھا گرا کھاتا ہے لوکانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعود ما سکا کافرا شربت ما ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیکھا مَا لِي وَلِدْدُنْيَا مَا أَنَا وَالْدُنْيَا إِلَّا كَرَاكِبْ اسَغَلَّ تَحْتَ شَجْرَةٍ ثُمَّ رَاهَ وَتَرَكَهَا ارے مجھے دنیا سے کیا سروک آ رہے راہ چلتا راہی ہوں سایہ دار درخت دیکھا سستانے بیٹھا اور پر اپنی منزل کو چل دیا بس اتنے کوئی اس سے واسطہ ہے ٹکہرس و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھر مارا قضاک اجل کا لوٹے ہے دن رات وجا کر نکارا کیا بدھیا پھینسا بیر چتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گین ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دماؤ اور انگارا سب ٹھاٹا پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا اجل ہینے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب جو ہی ٹھاٹا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کی عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ عُمَّةً وَاحِدًا لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفَرْ بِالرَّحْمَانَ لِسُخْفَهِمْ بَيُوتًا مِّنْ فُضَّةً وَمْعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہک جاؤگے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا وَمْعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کے بنا دیتا وَلِبْيُوتِ اِمْ عَبْوَابًا وَسْسُرُورًا عَلَيْهَا يَبْتَقِعُونَ وَزُخْرُفَا اور ان کے دروازے اور ان کی مسہریاں اور ان کے پلنگ سونے کے بنا دیتا تمہیں تڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا اس لیے کہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے آگے اللہ انتظار میں ہے یَا ایتَهَا النَّفْسَ الْمَطْمَعِنَّ اِرْجِعِ اوہ تعالینِ آجا سنو الٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَتْخُ لِي فِي عِبَادِي فَتْخُ لِي جَنَّتِي آجاو لوٹاؤ لوٹاؤ میں انتظار ہے انتظار ہے لوٹاؤ آمδ一 دوسر دوسر موسیقی